بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف یو ایس اے کے بارے میں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انشین ٹائم سے لے کر پورٹین نائنٹی ٹو تک امریکہ کس طرح سے ڈیولپ ہوا کس طرح سے وہاں پر لوگ آئے اور کس طرح سے پھر وہاں پر ان کے بیچ میں ٹرائبز بن گئے اور انہوں نے اپنے اپنے کلچرز بنا لیے اپنی اپنی ایک سیولائزیشنز بن گئی ان کی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے جو دنیا تھی وہ ایک سپر کانٹیننٹ تھی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے کانٹیننٹس ہیں لیکن ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب اس دنیا کو ہم پینجیا کہا کر دے تھے یعنی کہ کوئی بھی کانٹیننٹ الگ نہیں تھا تمام کانٹیننٹ آپس میں مرج تھے پھر یہ ہوتا ہے کہ دس ملین سال کے بعد امریکہ جو ہے وہ اس کانٹیننٹ سے الگ ہو جاتا ہے اور ایک ویسٹرن کانٹیننٹ وجود میں آتا ہے اس میپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سپر کانٹیننٹ کس طرح کا دیکھتا تھا اور بعد میں امریکہ جب اس سے الگ ہوا ہے تو وہ پھر کس طرح کا دیکھ رہا ہے اس کے بعد ایک لاکھ بیس ہزار سال پہلے جو ہے ہمارا آئیس ایج شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ جو پوری دنیا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے آئیس ہو جاتی ہے گلیشیز ملٹ ہو جاتے ہیں جو آئیس ایج تھا یہ 34,000 سے لے کر 30,000 بیسی کے بیچ میں اپنے ہائٹ پر تھا اور اس کے بعد اس کا ڈیکلائن فیس شروع ہو جاتا ہے جو گلیشیز ہوتے ہیں وہ ملٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب گلیشیز ملٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بریج اپیئر ہوتا ہے اس بریج کو ہم بیرنجیا کہتے ہیں اور یہ بریج جو ہوتا ہے یہ الاسکا اور رشیا کے بیچ میں اپیئر ہوتا ہے اس میپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیرنجیا آپ لوگوں کو یہاں پر دکھ رہا ہے یہ آپ کا رشیا ہے اور یہ آپ کا امریکہ ہے اور یہ الاسکا ہے تو یہ الاسکا اور رشیا کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بریج ہے جیسے ہم بیرنجیا کہتے ہیں اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ 1500 کلومیٹر تھی تو کیا ہوتا ہے کہ جو رشیا ہے یہاں سے لوگ موف کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پر جن میں بہت سارے انڈینز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کلچرز کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر آ کر بسنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ یہاں پر نیٹیو انڈینز کے نام سے مشہور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی سیٹلمنٹس کیسے ہوئیں سب سے پہلے سیٹلمنٹس شروع کیسے ہوئیں تو 10,000 بی سی سے پہلے لوگوں نے وہ بریج کروس کیا تھا جن کے اندر نومیڈک ایشینز تھے نومیڈک ایشینز کے اندر پھر دیفرنٹ سب گروپس تھے تو ان کی آبادی کا وہاں پہ ثبوت اس طرح سے ملتا ہے کہ وہاں پر کچھ جو پرانے چاکو تھے جنہیں ہم سپیر پوائنٹس کہتے ہیں وہ وہاں پر ملے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ برطن وغیرہ اور دوسرے قسم کے جو آئیٹمز ہیں وہ وہاں پر ملے جو کہ پرانے زمانے کے تھے کہاں پر ملے نیو میکسیکو میں تو جو نومیڈک ایشینز تھے ان کے اندر دو مشہور جو ہے نا جو کلینز تھے وہ تھے ایک تو آئیرش مانکس تھے جنہیں لیٹ کر رہے تھے سینٹ برینڈن اور دوسرا جو گروپ تھا اسے کہتے ہیں ویلشمن جسے لیٹ کر رہے تھے پرنس میڈاک اس کے بعد 8000 بی سی میں ان کی جب پاپولیشن بڑھتی ہے تو وہ سنٹرل میکسیکو کی طرف بڑھتے ہیں اس طرح سے سنٹرل میکسیکو کو بھی انہیوٹ کیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں 3000 بی سی میں جب جو ایزٹیکس نام کا ایک کلین تھا انہوں نے میکسیکو اور ایروزونیا کو انہیوٹ کیا اس کے بعد کچھ نیو ڈسکوریز ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو گرین کلر میں دکھ رہے ہیں جن میں ڈینمارک ہے سویڈن ہے نوروے ہے اور ان کنٹریز نے آئسلینڈ کے ساتھ مل کر گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کر دیا اور اس کو کولونائز کر دیا بعد میں وہاں پر جو ان کے نیبرز تھے ان کی طرف سے ان کی اوپر اٹیک کیا گیا ہے تو وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے تو یہاں سے جو لوگ آئے تھے انہیں ہم ویکنگز کے نام سے جانتے ہیں اور یہ سب کب ہوا تھا یہ 1000 ایڈی میں ہوا یعنی کہ ابھی سے تقریباً 1000 سال پہلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسٹیکس کون تھے ایسٹیکس جو تھے وہ دراصل وہیں کے جو نیٹیوز تھے وہی تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ شروع میں نیو میکسیکو میں آئے تھے اس کے بعد ان کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور ان کے اندر ڈیفرنٹ سب گروپس بنتے چلے گئے تو یہ بھی انی میں سے ایک گروپ تھا اور ان کی اپنی ایک سیولائزیشن تھی جس کے اندر یہ لوگ انسانوں کی قربانی دیا کرتے تھے اپنے خداوں کو تو اس طرح کی ان کے کسٹمز تھے اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پیرامیڈز بنائے تھے اور جو پیرامیڈز تھے ان کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بھاری بھرکم پتھروں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان بھاری بھرکم پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے آپ کو ویل کی ضرورت پڑتی ہے بغیر پئیے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ویل بھی نہیں تھا پھر بھی انہوں نے یہ پیرامیڈز بنائے اسی لئے دنیا کے عجوبوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کلینز کے اندر ایک اور کلین تھا جنہیں ماؤنٹ بیلٹرز کہتے ہیں اور یہ بھی انڈینز ہی تھے یعنی کہ یہ بھی رشیہ سے الاسکا میں آئے تھے اور وہاں سے پھر پھیلتے پھیلتے یہ اوہیو ریور ویلی تک پھیل گئے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد میسیسیپین سیٹلمنٹ ہوتی ہے میسیسیپین سیٹلمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک یہ بھی 1100 اے ڈی میں ہوتا ہے شروع اور وہاں پر میسیسیپی سے لے کر اگر آپ لوگ میپ دیکھیں تو میسیسیپی سے لے کر اللینائس تک جو بیلٹ ہے اس پورے بیلٹ کے اوپر انہی کی ریزیڈنسی تھی وہاں پر بھی میسیسیپین سیٹلمنٹ بسیکلی 1100 اے ڈی میں شروع ہوتی ہے اس کے بعد جو نورت ایس وڈ لینڈز ہے وہاں پر ہمیں ایریکویس گروپ کی آبادی ملتی ہے اور ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا ہائی آباد تھا پھر 15 سنچری کے شروع ہوتے ہوتے یوروپینز نے یہاں پر آنا شروع کر دیا تھا جن میں کچھ یوروپینز 15 سنچری میں آئے تھے اور کچھ 16 سنچری میں آئے تھے تو ان گروپ کے جو کسٹمز اور کلچرز تھے ان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو گروپ تھے یہ کلین اورینٹڈ تھے ان کی اپنی اپنی کمیونٹیز تھیں اپنے اپنے ان کے جو انا کسٹمز تھے اور ان کے کسٹمز کے اندر ہنٹنگ تھی گیدرنگ تھی اور اس کے علاوہ کلٹیویشن آف کراپس تھی اور ان کراپس میں کورن تھی اور سکواش تھی سکواش کیا ہوتی ہے سکواش امریکن قدو کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بینز بھی یہاں پر کلٹیویٹ کی جاتی تھی پھر ان کا جو ایک ایمپورٹنٹ جو کلچہ تھا وہ تھا پیٹروگرافی یعنی کہ یہ لوگ پتھروں پر لکھا کرتے تھے پہاڑوں کی چٹانوں پر یہ لوگ لکھا کرتے تھے اس کے بعد 15 سنچری میں یوروپینز نے یہاں پر آنا شروع کر دیا تو اس میپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا یورپ ہے سارا کا سارا اور یہ آپ کا آٹومن امپائر ہے جو گرین کلر میں ہے اور یہ آپ کا ویسٹ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے یہاں سے لیکن جو آٹومن امپائر کے لوگ تھے انہوں نے یورپ کا راستہ بند کر دیا تھا اور وہ انہیں وہاں سے ٹریول نہیں کرنے دیتے تھے تو یورپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ویسٹ کی طرف موف کرے گا اور اس طرح سے یوروپین ایکسپلوریشن کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو پورتگل ہے وہاں کے لوگ یہاں آئے جن کے اندر جو مشہور ہیں ہمارے پاس وہ ہیں پرنس ہینری جو کہ ایک نیویگیٹر تھے اور انہوں نے کیپ ویڈر کو کروس کیا تو اس پچھلے میپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے کہ یہ جو بیچ کے آئیلینڈز آپ کو دکھ رہے ہیں یہ آئیلینڈز تو یہاں پر ان آئیلینڈز میں یہاں پر کیپ ویڈر ہے تو یہاں سے ان آئیلینڈز کو کروس کیا پرنس ہینری نے اس کے بعد سپین کے کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں سپین میں جو سب سے مشہور شخصیت ہیں وہ ہیں کرسٹوفر کولمبس جو کہ بیسیکلی ایٹیلین تھے لیکن ان کے اپنے لوگوں نے انہیں سپورٹ نہیں کیا پھر یہ چاہتے تھے کہ بھئی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے تو انہوں نے موف کرنا شروع کیا ویسٹ کی طرف اور انہیں جو سپورٹ حاصل تھا وہ تھا سپینش جو کنگ اور کوین تھے انہیں سپورٹ حاصل تھا تو انہیں کے سپورٹ سے وہ امریکہ کی طرف انہوں نے ٹریول کیا اور انہیں ٹوٹل چار مرتبہ سفر کیا پہلی مرتبہ وہ گئے وہاں پر انہیں لینڈ ڈسکور کی اس لینڈ کو ہم براہمس کے نام سے جانتے ہیں اس طرح سے پھر ان کے ڈیفرنٹ قسم کے سفر ہوتے رہے ہیں جن کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن جو بیسک پرپس تھا وہ یہی تھا کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے اور اسی لیے جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا ہے لیکن ان کی اس سٹیٹمنٹ کو جھٹلانے والے جو تھے وہ تھے امریکو وسپوسی یہ بھی اٹیلین تھے اور یہ بھی ایکسپلورر تھے انہوں نے بھی موف کیا ٹریول کیا وہاں پر تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ انڈیا نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی سپین نہیں سپورٹ کیا تھا ان کے اپنے ملک والوں نے انہیں کوئی بھی سپورٹ نہیں دیا تھا تو اس تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے کرسٹوفر کولمبس ہیں اور یہ امریکو وسپوسی ہیں ان کی میں تصویر آپ لوگوں کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ تصویر کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو نام ہے وہ یاد رہ جاتا ہے تو یہ ٹاپک ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے نیکسٹ ٹاپک میں ہم یہ ڈسکرس کریں گے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس سے بہت کو سیکھا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سے ضرور شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور لکھیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مد بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ پہلے ہی نوٹیفائی ہو جائیں تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکبان